السلام علیکم دوستو سٹوڈیو ون کی ایک نئی ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید پاکستان سے 2019 کے لیے فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے جانے والوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے پاکستان کے تمام بڑے ائرپورٹ سے آزمین حج کو لے کے جانے والی فلائٹس اڑنا شروع ہو چکی ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس مرتبہ تقریباً دو لاکھ پاکستانی حج کا فریضہ سر انجام دیں گے جیسا کہ آپ سب دوست جانتے ہیں کہ پاکستان سے زیادہ تر حج پر جانے والے لوگوں کی تعداد دہات سے تعلق رکھتی ہے یہ لوگ مکمل طور پر دہاتی اور سادہ لو لوگ ہوتے ہیں افسوس کی بات یہی ہے کہ یہی سادہ لو مسلمان انسانی سمگلنگ اور منشیات کی سمگلنگ کرنے والے مافیاز کے حدتے جڑ جاتے ہیں اس ویڈیو میں میں آپ کو چند ایسی نصیحتیں بتاؤں گا جن کو آپ نے اس مقدس سفر کے دوران اپنے ذہن میں رکھنا ہے اگر آپ ان باتوں کو اپنے ذہن میں رکھیں گے اور مکمل طور پر ہوشیاری سے کام لیں گے تو انشاءاللہ اس مقدس سفر کے دوران آپ کسی بھی مافیا کا شکار نہیں بنیں گے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر دیں ساتھ پنے بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں اور آل نوٹیفکیشنز کو بھی آن کر دیں سعودی عرب میں کچھ عرصہ قبل ایک پاکستانی جوڑے کا سر کلم کر دیا گیا اس جوڑے پر سعودی عرب میں منشیات سمگلنگ کا الزام تھا اس واقعے کے بعد سوشل میڈیا پر ایک بحث کا آغاز ہوا کہ کیا صرف منشیات کی سمگلنگ کے الزام میں کسی کو سزائے موت دے دینا ٹھیک ہے یا نہیں اب چونکہ یہ بحث سوشل میڈیا پر چلی تو پھر پی ٹی آئی کے ناقدین نے عمران خان کو تنقید کے تیروں کا نشانہ بنایا وہ لوگ جو پی ٹی آئی اور عمران خان کو پسند نہیں کرتے ان کا کہنا یہ تھا کہ محمد بن سلمان کے پاکستان دورے کے دوران عمران خان نے ان سے یہ درخواست کی تھی کہ سعودی جیلوں میں موجود پاکستانیوں کو آزاد کیا جائے محمد بن سلمان نے عمران خان کی اس درخواست پر اس بات کی حامی بھر لی تھی کہ ان پاکستانیوں کو سعودی جیلوں سے آزاد کر دیا جائے گا لیکن عمران خان کے ناقدین کے مطابق اب محمد بن سلمان نے اس درخواست کے اوپر یہ ردعمل شو کیا ہے کہ ایک پاکستانی جوڑے کا سر کلم کر دیا اس اعتراض پر عمران خان کے حمایتیوں کا کہنا یہ تھا کہ سعودی عرب میں ان پاکستانیوں کی سزا ماف کرنے کے بارے میں بات کی گئی جو چھوٹے موٹے جرائم میں سعودی جیلوں میں قید ہیں اس پاکستانی جوڑے پر منشیات کی سمگلنگ کا الزام ثابت ہو چکا تھا اور اسی وجہ سے سعودی عرب کے محکمہ انصاف نے ان کے سر کلم کرنے کا حکم نامہ جاری کیا تھا وہ لوگ جو کیپیٹل پنشمنٹ کے خلاف ہیں ان کے مطابق منشیات کی سمگلنگ ثابت ہونے پر بھی سر کلم کر دینا ایک انتہائی سخت سزا ہے اس کے بدلے اگر عمر قید کی سزا سنا دی جائے تو وہ بہت بہتر ہے دوسری جانب لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ سعودی عرب میں اسلامی شریعت نافذ ہے سعودی عرب میں کسی بھی جرم میں جو بھی سزا دی جاتی ہے وہ اسلامی احکامات کی روشنی میں دی جاتی ہے لہٰذا سعودی عرب میں اگر آپ عمرے کے لیے جائیں حج کے لیے جائیں یا پھر ملازمت کے لیے آپ کو سعودی عرب کے قوانین و زوابط کا احترام کرنا چاہیے بلکل اسی طرح جس طرح آپ یورپ یا امریکہ میں جا کر ان ممالک کے قوانین کا احترام کرتے ہیں اس بحث میں دوستو آپ لوگوں کی بھی رائے جاننا چاہوں گا کہ کیا سعودی عرب میں مکمل طور پر اسلامی شریعت نافذ ہے اور کیا سعودی عرب کو اسلامی احکامات کے مطابق دی جانے والی سزاؤں میں کوئی رد و بدل کرنا چاہیے یا نہیں آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں مجھے اپنا جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں سعودی وزارت خارجہ کے مطابق جس پاکستانی جوڑے کو موت کی سزا سنائی گئی اس کا نام محمد مصطفیٰ اور فاطمی اجاز تھا اس پاکستانی جوڑے پر سعودی عرب میں دوران سفر ہیروین برامت ہوئی اور ان کو اس ہیروین کے ساتھ رنگے ہاتھوں پکڑ لیا گیا سعودی عرب کی ایک عدالت میں اس جوڑے پر باقاعدہ مقدمہ چلا اور اس جوڑے کو اپنی صفائی پیش کرنے کا موقع بھی فرہم کیا گیا یہ پاکستانی جوڑا اپنی صفائی میں کوئی ٹھوس ثبوت نہ پیش کر سکا کہ ان کا اس ہیروین سے کوئی تعلق نہیں یہ جوڑا اپنی معصومیت ثابت نہ کر سکا اور عدالت نے ان کو موت کی سزا سنا دی اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں بھی اپیل کی گئی لیکن وہاں پر بھی اس مقدمے کا فیصلہ جون قطوم برقرار رکھا گیا جب عدالت عزمہ میں بھی یہ جوڑا اپنے حق میں کوئی ثبوت نہ پیش کر سکا تو پھر ایک رائل آرڈر جاری کیا گیا جس میں یہ لکھا تھا کہ اس جوڑے کا سر کلم کر دیا جائے دوستو اس قبر کو آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ لوگوں کو محتاط کر دیا جائے جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اس سال تقریباً دو لاکھ پاکستانی حجاز مقدس کا رخ کریں گے ان لوگوں میں سے اکثریت کی تعداد سادہ لو ہوتی ہے جبکہ کئی لوگ تو پہلی مرتبہ کوئی انٹرنیشنل سفر کر رہے ہوتے ہیں ان سادہ لو مسلمانوں کو کسی بھی قائدے یا ذابطے کا بالکل علم نہیں ہوتا اور ان کی اسی سادگی کا فائدہ ایجنٹس حضرات اٹھاتے ہیں یہ ایجنٹس مختلف منشیات فروشوں سے ملے ہوتے ہیں اور پھر یہ لوگ انہی سادہ لو آزمین حج کے ذریعے منشیات کی سمگلنگ کا کام کرتے ہیں سب سے پہلے دوستو آپ نے کسی کا بھی سامان اپنے ساتھ نہیں رکھنا اگر کوئی آپ کے پاس آتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میری یہ فلانی چیز یا پھر میرا یہ بیگ اپنے ساتھ سعودی عرب لے جاؤ تو اسے صاف انکار کر دیں نوے سے پچانوے فیصد کیسز میں یہ چیزیں یا پھر یہ بیگ منشیات کی سمگلنگ کے لیے استعمال ہو رہے ہوتے ہیں آپ لوگ کسی کا بھلا کرنے کے چکر میں منشیات کی سمگلنگ میں اکالہ اکار بن جاتے ہیں یہ بات ذہن میں رکھئے گا کہ سعودی عرب میں منشیات کی سمگلنگ ناقابل معافی جرم ہے اس کی سزا صرف اور صرف موت ہے کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ پاکستانی جوڑا جس کا سر کلم کیا گیا اس کا قصور بھی یہی تھا یہ لوگ کسی منشیات کے ریکٹ یا مافیا کا حصہ نہیں تھے بلکہ اپنی لاعلمی میں ان کا آلائکار بن گئے پاکستان کی حکومت نے اس جوڑے کو بچانے کی بے پناہ کوشش کی لیکن سعودی قوانین بے انتہا سخت ہیں یہی وجہ ہے کہ کیپٹل پنشمنٹ کی شرح اس وقت تمام دنیا میں سعودی عرب میں سب سے زیادہ ہے ائرپورٹ کے اوپر اپنے سمان پر خاص نظر رکھیں پوری کوشش کریں کہ اپنے آپ کو اپنے سمان سے علیدہ نہ کریں اگر کوئی آپ سے یہ درخواست کرتا ہے کہ کچھ دیر کے لیے اس کے سمان کی حفاظت کر لیں تو آپ اسے بھی معذرت کر لیں پوری کوشش کریں کہ کسی کے بھی سمان کو ہاتھ نہ لگائیں حج کا سفر شروع کرنے سے پہلے مکمل طور پر تمام تفصیلات جمع کریں پاکستان اور سعودی عرب کے تمام قوائد و ضوابط کو اپنے ذہن میں ضرور رکھیں آپ کو یہ ضرور پتا ہونا چاہیے کہ قائدے اور ضابطے کے لحاظ سے آپ نے کس وقت کیا کرنا ہے جہاں حج کی عبادات انتہائی اہم ہیں وہی پر یہ قائدے اور ضابطے بھی اپنی جگہ ایک اہمیت رکھتے ہیں کیونکہ یہ بات یاد رکھئے گا کہ ان قائدوں اور ضابطوں سے آپ کی جان چڑی ہے یہاں پر دوستو آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ سعودی جیلوں میں اس وقت کئی ایسے پاکستانی بھی قید ہیں جن پر منشیات کی سمگلنگ کے کیسز ہیں ان پاکستانیوں پر بھی منشیات کی سمگلنگ کے الزامات تھے ان سب کو بھی مقدمات میں سے گزارا گیا اور اس کے بعد اب ان سب کے نصیب میں بھی سزائے موت لکھتی گئی ہے اس وقت کئی پاکستانی ایسے ہیں جن کی سزائے موت پر ابھی عمل درامت نہیں ہوا ان میں سے زیادہ تر وہی سادہ لو پاکستانی ہیں جو اپنی لاعلمی کی وجہ سے منشیات فروشوں کے ریکٹ کا آلائکار بن گئے ان لوگوں نے جان بوجھ کر یہ عذاب اپنے سر پر نہیں لیا لیکن وہی بات کے کم علمی اور جہالت انسان کو مار دیتی ہے ان لوگوں کی لاعلمی اور اپنے ایجنٹس پر بیجا اعتماد نے آج انہیں زندگی کا سب سے بڑا دکھ دے رکھا ہے کہا جاتا ہے کہ احتیاط علاج سے بہتر ہے اس لیے دوستو اگر آپ میں سے کوئی یا آپ کے رشتہ داروں میں سے کوئی اس سال حج مبارک کی سعادت حاصل کرنے کے لیے سعودی عرب جا رہا ہے تو اسے یہ ویڈیو ضرور دکھائیے گا اس بات میں کوئی شک نہیں کہ حج جیسی عبادت کا کوئی مقابلہ نہیں حج مبارک کا اپنا ایک سواب ہے صرف حجاز مقدس کی طرف سفر وہ بھی حج کی نیت سے اپنا ایک الگ سے سواب رکھتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوستو اس سفر میں آپ کو بے انتہا احتیاط کی بھی ضرورت ہے میری اللہ تعالیٰ سے یہ خصوصی دعا ہے کہ اس سال تمام آزمین حج کے حج مبارک کو اپنی بارگاہِ الہی میں قبول فرمائے آمین دوستو کمنٹ سیکشن میں آمین لکھ کر اس دعا خیر کا حصہ ضرور بنے اور صدقہ جاریہ کمائیں اس ویڈیو کو لائک اور اپنے ویڈس ایپ، فیس بک، ٹویٹر اور دیگر سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر شیئر کرنا مت پھولئے گا جزاک اللہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ دوستوں سے ایک بار پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ